اسلام علیکم ڈیئر ویورز امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش اور خوش آلوں گے الحمدللہ آپ کے دعوں سے میں بھی بلکل خریہ سے ہوں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں اسیسمنٹ کے حوالے سے اوپن بک جو ایکزیمز ہو رہے ہیں ان کے بارے میں تمام تنیو انفرمیشنز الحمدللہ میں نے آپ کو پہنچا دی ہیں اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن رہتا ہے تو وہ اپنی جی ریڈ کلار میں سبسکرائب لکھا ہوا ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز جو آپ کی پسندیدہ ہیں مطلب کی ہیں ایڈیوکیشنل کریڈنس کے وارے سے بہت سی ویڈیوز ہیں جو آپ کے کام آ سکتی ہیں تو وہ آپ جا کے دیکھ لیں تو دوستو اس حوالے سے جو آپ پیپر سالف کرتے ہیں حل کرتے ہیں ان کو پھیجنے کے حوالے سے آپ کو ایک بہت ضروری احتیاط میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہے پہلے تو ہوتی تھی اسائنمنٹ صاحب بھیج دیتے ہیں اسائنمنٹ آپ بھیج دیتے ہیں اگر مطلب کہ کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا تھا تو آپ ریجنل کمپس سے یا اپنے ٹیوٹر صاحبان سے وہ پرت دوبارہ فل کر کے ان کے مارکس لگوا کے یا ٹیوٹر صاحب کے پاس اپنا ایک ریکارڈ میں پرت ہوتا تھا اس کے دروہ آپ کو مسئلہ حال ہو جاتا تھا لیکن یہ جو انٹرم اقزام ہے اس میں آپ کو کو بھیج دے وقت بہت زیادہ اتیاد کی ضرورت ہے وہ اتیاد کیا ہے اس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوئی یہ نہیں آپ کو کہوں گا کہ آپ کوئی مہنگا کوریر جوز کریں تو وہ آپ کے لئے بیسٹ ہے بلکہ آپ پاکستان پوسٹ آفیس استعمال کریں جو کہ تیس سے چالیس فیصد کامریٹس پر آپ کی کوئی بھی چیز بھیجتا ہے پوری دنیا کے اندر تو آپ سٹوڈنٹ ہیں مجھے پتا ہے میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ کو فلان کوریر استعمال کریں میں کسی کی بلینڈنگ نہیں کرنا چاہ رہا صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کوریر سروس کو استعمال کرتے ہوئے کچھ احتیاطی تطابیر اپنا کہ آپ بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ وہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا اگر کیمپس میں نہیں بھی پہنچتی ہیں جہاں بھیجریاں خدا نہ خستا ویسے ایسا ہوتا تو بہت کم ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو احتیاط بتاؤں گا اس سے پہلے یار میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں آپ کو ہر ویڈیو میں ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں اور ماشاءاللہ سے بہت سے لوگ سبسکرائب کر بھی رہے ہیں میں ان کا دل کی اتھا گاریوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کو سریوٹ پیش کرتا ہوں آپ اس ویڈیو اگر آپ سندھ آئے تو لائک کر دیں اور چینل کو پریز سبسکرائب کر دیں آپ کو ایسی بہترین قسم کی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس نیوز ملتی رہیں گی انشاءاللہ پوری طریقے سے کنفر تو دوستو ویڈیو میں آپ کو طرف سے چلوں جو لاسٹ ایوٹ ہے جب آپ یہ سریوٹ ایٹی ایڈ ٹرم اگزامنیشن جیو پیپرز ہیں آپ کر لیتے ہیں ان کو بیجنا کیسے میری باتیں آپ گاؤٹ سے سنیں میں بہت کام کی باتیں بتانے آپ کو لگا ہوں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا جائیں گے تو پہلی بات آپ نے یہ کرنی ہے آپ کے جتنے پیپرز ہیں پانچ ہیں چھے ہیں چار ہیں جتنے آپ کے کوڈز ہیں آپ نے سب کے ساتھ تین تین پرت جو آپ اسائنمنٹ کے ساتھ لگاتے ہیں میں ایک بات پھر ریپیٹ کر دوں ہر پیپر ہر کوڈ کی پیپر کے ساتھ آپ نے تین پرتز لگانے ہیں جو آپ اسائنمنٹ بھیجتے وقت ان کے ساتھ لگاتے ہیں اسائنمنٹ کے جو پرت ہیں ان کو بہترین طریقے سے اور اچھے طریقے سے صاف ستھرا گھر کے آپ نے فیل اپ کرنا ہے کہیں پہ گھڑ پڑ آپ نے نہیں کرنی کیونکہ یہ آپ کا جی سمجھ لیں کہ فینل ایگزامینیشن ہے اینول پیپر ہے تو آپ نے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ فیلنگ کرنی ہے اس میں آپ کا نام والد صاحب کرنا ہے اور اس کے بعد ایڈریس اور خاص طور سے ایڈریس کو بہت ہی صاف طریقے سے میں آپ کو کہتا ہوں ریجسٹریشن نمبر سبجیکٹ کوڈ آپ کا یہ اوپر والا باس جو آپ فیل کرتے ہیں جو آپ نے خود ہی فیل کرنا ہے نیچے وہ ٹوٹر والے یا جنورنورسٹی والے فیل کرتے ہیں اس کو آپ نے بلکل بھی نہیں چھیڑنا اس کو آپ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ صاف ستھرا کر کے تینوں پرت آپ نے فیل کرنا ہے اگر آپ فیل کر رہے ہیں اور فیل کر لیں تو ان تینوں پرتس کے کسی ایک کونے میں آپ اپنا فون نمبر لکھیں وہ نمبر لکھیں جو آپ کا نمبر چل رہا ہو جہاں آپ نے ایفیشل دیا ہو جہاں آپ کو ایس ایم ایس ریسیو ہو سکیں جہاں پر آپ کال ریسیو کر سکیں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر تو نمبر آپ اپنی احتیاط کے لیے لازمی لکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو آپ کے جب یہ انیورسٹی جاتے ہیں پیپرز وہ فردر زہر ہے کسی ٹوٹرز کے پاس بھیجیں گے تو اگر وہاں پر کوئی مسئلہ ہو کوئی راستے میں ڈلیور ہوتے ہوئے ڈاک میں کچھ پرابلم آ جاتا ہے کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکیں تو نمبر آپ نے لکھ لیا اب جتنے بھی آپ کے پیپرز ہر کورٹ کے ساتھ آپ نے تین تین پرت لگا لیا ہے پرت لگانے کے بعد ان کے خاکی لفافے آپ لیں گے چھوٹے والے میرے بات گاور سے سنیں بڑے بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا کیا کرنا ہے میرے بات گاور سے سنیں سکیپ کرنے کیا کچھ نہ کریں بہت امپورٹنٹ باتیں میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والا ہوں تو اگر آپ کے چار پیپرز ہیں چار کورٹز ہیں تو آپ نے چار ہی خاکی لفافے لینے ہے تو خاکی لفافے کے اوپر آپ نے جو ہے نا کورس کورٹ لکھنا ہے اور اس کے بعد اپنا نام لکھنا ہے رول نمبر لکھنا ہے وزیت لکھنی ہے اور دوسری سر پر ایڈریس لکھنا ہے یہ چھوٹے خاکی لفافے میں بات کر رہا ہوں چار اگر پیپر ہیں تو چاروں پر اسی طرح لگیں اگر پانچ کورٹز ہیں آپ کے پاس تو پانچ اوپے اسی طرح لگیں آپ ان کو لکھیں اکیلے اکیلے ڈاک خانے میں سینڈ کرنے کی کوشش ہرگز بھی مت کریں یہ جو آپ کے پاس چار پانچ خان کے لفافے آگئے ان کو آپ کریں گے علیہدہ علیہدہ پیک ہر کورٹ کی اگر آپ کا مطلب کے چار کورٹز ہیں تو چار لفافے اسی طرح بنیں گے ہر کورٹ کا ایک علیہدہ لفافہ بنے گا اس کے لفافے کے اندر آپ کے ہوں گے تین پرت ٹھیک ٹھیک ہے ہو گیا تین پرت کے علاوہ آپ کے حال شدہ ہوں گے پیپر تو آپ کو اپنے کیا کرنا ہے ایک بڑا خان کے لفافہ لینا ہے اس سے پہلے کہ جو چھوٹے جو خان کے لفافے آپ نے ان کو اچھی طرح پیک اپ کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے تاکہ کوئی چیزی دردر نہ ہو اس سے فل کرنے کے بعد آپ نے ایک بڑا خان کے لفافہ لینا ہے جس میں یہ آپ کے سارے جو چار یا پانچ کورس کے پیپرز حال شدہ ہیں وہ آسانی کے ساتھ اس میں سما جائیں تو آپ نے اس کی اندر ڈال کے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے بند کرنا ہے اس پر پھر جس طرح ہوتا ہے to from وہ ایڈریس آپ نے اپنا لکھنا ہے phone number آپ نے لکھنا ہے active phone number اور اس کے بعد جو ایڈریس آپ کو دیا گیا ہے یا دیا جائے گا وہ ایڈریس آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ اس ایک ہی کھا کے لفافے کو ڈالنے کا مقصد کیا ہے یہ ہے کہ آپ اگر الہدہ الہدہ پیجیں گے تو اس کے چارچز آپ کو بہت زیادہ لگ جائیں گے تو آپ نے اکٹھے کر کے اس لیے پیجنے ہیں کہ آپ کے چارچز تاکہ کم لگیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ایک بات پھر آپ سے کہتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کرتا یار آپ کو بہت اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گیا اور انشاءاللہ آپ کا پیدا ہوگا تو فرحال چینک برشانے کو اس ویڈیو سے دیجئے اجازت ان دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ پوچھ رکھے آپ ہستے مستقراتے رہیں اللہ آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے اللہ حافظ